سرکار کی جانب سے مرتب بیک ٹو ویلیج پروگرام کے تین مراحل مکمل ہونے کے بعد مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انیس اور بیس اکتوبر کو منقض ہونے والے اس پروگرام سے جہاں ایک طرف منسپل کاؤنسل گاندربل کی چیئرمن ایڈوکیٹ الطاف مطمئن نظر آ رہے ہیں وہیں دوسری جانب گاندربل ٹاؤن میں رہنے والے لوگ بھی قصبہ کی صفائی سترائی کے ساتھ ساتھ بہتر سہولیات کی توقعات بھی کرنے لگے ہیں پروگرام کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے ڈیپوٹی کمیشنر گاندربل شفقت اقبال نے تمام لائن افسران کی میٹنگ طلب کی اور تیاریوں کا جائزہ لیا کے بعد تین سور کا اور دائشہ کوراکسل کا یو ایم پی کے ساتھ ملیں گے گوگا ٹاثنسل میں جائیں گے انسپیکشنز کریں گے وغیرہ ہے دیکھیں گے اس کے بعد جو دیٹو ہوا ہوگا جاری افسر اس میں جو سینے رفک سر رہیں گے انفرمیشن کو بتا کے رفتتہ کوکوریز کی دیئے یہ چھز آپ نے کرنی آپ ارگنایزل بوائز کے یہ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں پلس طبلہ آج اور ہوئی ہے میں وہی دیکھ جوا در سوار اس کو انراغر کرو اس کو انراغر کر سکتے ہیں اس کو انراغر کر سکتے ہیں اس چھوٹی جی پاس یہ آپ پر ہوگا یہ دیکھ لوگ کیسے کرو کیسے دن حضران مینسپل کاؤنسل گاندربل کے چیئرمن ایڈوگیٹ الطاف نے کیا کچھ کہا آپ بھی سنیے جس طرح سے آپ سب لوگ واقف ہیں گاؤں میں تعمیر و ترکی کے لیے جو پروگرام گورنمنٹ نے آرگنائز کیے گئے تھے اسی طرح قصب جات میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو ان کے مسائل ہوں گے ان کو ازالہ کرنے کے لیے اور تعمیر و ترکی کو یقینی بنانے کے لیے انیس اور بیس اکتوبر کو مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ پروگرام منقد کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہیں کہ عوام کے تاؤن سے یہ پروگرام کامیاب ہوگا اس پروگرام کے تحت عوام کی جائز جو شکایتیں ہوں گے ان کا انشاءاللہ اسی سمیں ازالہ بھی ہو جائے گا جس طرح سے آپ واقف ہیں منسپل کانسلز میں سنٹر گورنمنٹ سے ایک کروڑ روپے جو ہمیں واقع گزار ہوئے اس میں ہم چار حصوں میں تقسیم کریں گے پچیس پچیس لاکھ پہ پروجیکٹ بنائیں گے اس کا انقاد جو ہوگا وہ ٹھیک انیس اور بیس تاری کو ہوگا موسیقی موسیقی